جی سوال جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال پوچھئے سر یہ حادشات سے متعلق تھا اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ دو چار روز پہلے انتہائی ایک سانے آ ہوا اور اس میں کافی لوگ بچارے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے میں سر زمنی سوال کے بجے صرف ایک بات کروں گا کہ نشہی لوگ جو ہوتے ہیں سر ان کو نہ گاڑی چلانے دینا چاہیے اور نہ نشہیوں کو بلک چلانے دینا چاہیے اور نہ یہ حال ہو جاتا ہے سر نشہی لوگوں کو نہ گاڑی چلانے کی اجازت ہو نہ بلک چلانے کی اجازت ہو سر اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے سر جی مراد سعید صاحب جی جناب مراد سعید صاحب جی جناب سپیکر صاحب سپیکر صاحب اس کا تو بڑا تفسیری جواب دے دیا گیا ہے لیکن ان کا جو سوال ہے ہم نے جو ایسے مجرم ہے تو ان مجرموں سے پاکستان سے ان کا خاتمے کا آغاز کر دیا ہے میں سپیکر صاحب انہوں نے بات سننی نہیں ہے تو میں مختصرا دو تین باتیں ہی کرتا چاہوں کہ ایک جو انہوں نے گلے کا ہار بنا کے جو پوسٹر یہ لے کے آئے ہیں تو ان کو پوسٹر کی ضرورت نہیں تھی ہمیں پتا تھا کہ یہ سارے چور ہیں دوسرا یہ سپیکر صاحب کہ نہ صرف یہ کہ یہ چور بلکہ جو ان کی قیادت ہے آج نواز شریف جب یہ بینر دیکھے گا تو اس کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے پارٹی والے ان کو مس کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں چور کے پوسٹر آ چکے ہیں سپیکر صاحب میں ایک چیز پھر بتا رہا چلوں کہ یہاں پہ جو آج یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ذرا ان سے پوچھا چاہے کہ انہوں نے کہتا کہ ہم سٹیفے دے دیں گے سٹیفے ان کے موں پہ مار دے پھر تاریخ پہ تاریخ آپ بندہ کیا کرے کیپٹن سفدر کا بھائی یہ میرے دائے ہاتھ پہ کڑا ہے اس نے اس کے کہنے پہ سٹیفہ نہیں دیا یہاں پہ بیٹا ہوا ہے اور جب سپیکر نے بولایا سپیکر نے کہا کہ آپ نے سٹیفے دے دی ہے تو ادھر نواز شریف کہہ رہا ہے کہ میری کرپشن بچانیوں اور این ارو کیلئے دباؤ ڈالیں سٹیفے دے دیں ادھر یہ سارے چھوڑ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر قبضہ ماتیا جو باقی کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں چوبیس عرب کے جو قبضے ہیں وہ وہاں گزار کر آئے اس کو اپنی فکر ہے لندن بیٹھ کے این ارو کی تلاش ان کو اپنی فکر ہے یہاں پہ این ارو مانگ رہے ہیں سپیکر صاحب جس طرح فواد چودری صاحب نے بتا دیا کچھ بھی کر لیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں سو دفعہ نہیں ہزار دفعہ آپ احتجاج کر دیں آپ ناری لگائیں آپ کو این ارو نہیں ملے گا یہ جواب اور ایک اور چیز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اکڑے ہوئے چہرے یہ ہارے ہوئے لوگ یہ کیوں کیونکہ سپتمبر سے کہانی شروعی تھی این ارو نہیں ملا سڑک پہ نکل گئے سپتمبر تاریخ پہ تاریخ اکتوبر کی ایک اور تاریخ نویمبر تاریخ دیسمبر تاریخ اکتیس جنوری تاریخ اور آج امران خان بیٹا ہوا ہے اور یہ چور جو ہے اپنے این ارو کے تلاش میں لگے ہوئے سپیکر صاحب میں نے جواب جواب بلکل دے دیا ہے سر جواب اس کے اندر ہے سوال ہوگا تو جواب دوں گا ہم نے پاکستان کی پہلے روڈ سیفٹی پالیسی بھی بنائی ہم نے ڈرائیورز کے تحفظ کیلئے اور سرکوں کے تحفظ کیلئے ٹریکنگ سسٹم کا بھی آغاز کر دیا کوئی اور سوال ہوگا میں جواب دوں گا جی جناب بابا روان صاحب تاریخ پیش کریں سوال وقفہ سوال ختم ایک سو چونتیس جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے جی زمنی سوال پوچھئے یہ سوال جی بلکل اسی طریقے سے ہیں وہ یہ ہے جی کہ ہمارے جو عمرہ عزیم صاحب سے یہی بات بنیادی طور پر سامنے رکھتا ہوں ان کے سامنے کہ جو ایف فارلک کی زمشدہ علاقے جس کو آج کل کہتے ہیں مرجر ایریا اس میں یہ اجڑی سیل جو ہیں ڈریلنگ کر رہے ہیں یہ مرج علاقہ ہے اور اسی مرج علاقے کہ لوگوں کو نوکریوں میں ترجیح نہیں دیتے جہاں سکل موجود ہے فنی لوگ موجود ہے ان کی بجائے دوسرے لوگوں سے کمپنی والے لوگ لاتے ہیں اور وہاں عوام جو موجود ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے ایک خاص مسئلہ اس میں یہ بھی ہوا ہے حضرت کہ یہاں ڈریلنگ ہو رہی ہے وہاں جو کیمیکل زہیلیا اسمال ہو رہا ہے گزگوگا کے مقام پر ایک خاص چشمہ ہے اس کے ساتھ وہ زہرالودہ کیمیکل ملے ہوئے ہیں ان سے بہت سے جانور مر چکے ہیں اور بہت سے لوگ بیمار ہوئے ہیں چند بار کئی بار ہم نے ان کو نشاندے کی کمپنی والے اس پر توجہ نہیں دیتے اور آئندہ بہت خطرہ ہے عوام کو کیونکہ وہاں صرف یہ ایک پینے کا صاف چشمہ ہے تو بہت سے یہ مسائل ہے ملازمتوں کے حوالے سے بھی ہے اور اس چشمے کے حوالے سے بھی ہے اور باہر سے لوگوں کو لا رہے ہیں اور جو ولی ہے اس حوالے سے اس کا جو ایریا ہے اس میں مرج علاقے کے اشیاں کو وہ سٹل علاقوں میں لگا دے ہیں جی جناب عمر عیوب خان صاحب جہمی سپیکر بہت شکریہ عبدالشکیر شکور صاحب کو میں یہی بات کروں گا کہ جو پہلا بھی سوال انہوں نے اٹھایا تھا ان دونوں کو کلپ کر کے میں آجی ڈی سی ایل سے ان کی میٹنگ کرا دوں گا اور ان کے جو سپیسیفک ایریا کے حوالے سے ان کیمیکلز کو مڈ کیمیکلز کہتے ہیں اس کے بارے بھی میں میں تحقیقات کرا دوں گا اور جو لوگوں کا حق ہے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے اس میں تو کوئی دو آرانی ہے جی جناب غوث بخش مہر صاحب جی جناب غوث بخش مہر صاحب جی زمنی سوال پوچھئے جی سر گزارش یہ کہ ہم نے کافی ہاؤس دیکھے نیشنل سیبلی پرونشنل سیبلی سب رسپیکٹبل لوگ ادھر الیکٹ ہو کے آتے عوارہ لوگ کوئی نہیں الیکٹ ہو کے آتے سب لوگ ہمیں سمجھ کے الیکٹ کرتے یہ سی ٹی جو بچ دیئے سینیم ہاؤس میں یا آوارہ جلسوں میں تو یہ کون سے لوگ جو ہاؤس میں سی ٹی بجھا رہے ہیں کم میں سے آپ ان پر ایکشن دیں سی ٹی ہاؤس میں نہیں بچنی چاہیے ان کو انڈر سکسی ٹو اہل ہی نہیں ہے سیمپلی کے لیے ادھر آگے سی ٹی ہاؤس میں بجھائیں مہربانی کریں آپ کے پاس ہتیار ہے آپ ایکشن لیس پر بندے آپ کی ذمہ واری آتی ہے یہ ہمارے سینئر سیاست دان ہے سندھ سے تعلق ہے موطرہ میں ہمارے لیے پارٹی کے بھی پارلیمانی لیڈر ہے اس ٹیم غواظ بخش مہر صاحب ان کی آپ بات سنیں میری تمام معزز اور حقین سے گزارش ہے کہ سیٹیاں نہ بجائیں قانونی طور پر جمہوری طور پر جو آپ کا حق ہے اتجاج کریں گلداد خان صاحب جی سوال نمبر بتائیں شکریہ جناب سپیکر وان تیرٹی فائو جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال پوچھئے جناب سپیکر میرا سوال وزیر سائنس و ٹکنالوجی سے کہ جتنا بھی غیر میں یاری کمپنی آئے میرا یہ سوال ہے کہ جو میاری کمپنی آئے غیر میاری کمپنی آئے کوئی چیز تیار کرتے ہیں تو اس میں صرف تین ہزار یا چار ہزار روپے جو رمانہ لگا کہ دوبارہ پھر وہ چیزیں بناتے ہیں اس کی مثال بجور میں جی ایک بچہ سائل خان ولد پیاس خان غیر میاری چپس کی وجہ سے فوت ہو گئی اسی طرح ان کے جو لیبارٹریز ہیں جی آپ اپنا دی سوال پھوچھیں جی تو ان کے لیبارٹریز کہاں پھوچھیں اور ان کا طریقہ کیا طریقہ کار کیا ہے آئے یہ ویزٹ کرتے ہیں وہاں پہ کس طریقے سے چیز وہ ٹیسٹ کراتے ہیں مزیر محصوب یہ پیان پرمائے کہ آئے یہ سٹیل سمیٹ سب چیزوں میں جو مطلب ملاوات ہیں اس کے لیے ان لوگوں کا کیا طریقہ کاریں سوال پھوچھیں سوال پھوچھیں